نسول اللہ شریف اینکل بینگلورس نے سوال کہا کہ اکثر علماء اپنی تقریروں اور خطبات میں یہ کہتے ہیں کہ محبت رسول کے بغیر تمہاری نماز نماز نہیں تمہارا روزہ روزہ نہیں اور تمہاری زکاة زکاة نہیں تمہارا حج حج نہیں حالانکہ مخاطبین سب سنیس حیل عقیدہ حضرات رہتے ہیں تو حضرات تو انہیں یہ نہ کہہ کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ تم لوگ محبت رسول پیدا کرو اور دیگر چیزیں حضرت اس کی وضاعت فرما دیں مشکات شریف جلدہول صفحہ نمبر بائیس پہ ہے حضرت عنص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمروی انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقصر و بیشتر فرمایا کرتے تھے یا مقلبل قلوبِ سبیت قلبی علا دینی اے دینوں کو پھیرنے والے میرے دین کو دن کے دین اپنے دین کے مطابق کھیر دے تو میں نے عرض کی کیا اللہ کے نبی آمنہ بکا و بیمہ جیتہ بہی فحل تخاف والین قال نعم انہال قلوبا بینا اس بائینے من سابع اللہ یقلبہ کی فیشاؤ رواہ التربیزی و اگنماجہ یعنی حضرت عنص رضی کی کہ اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ جو کچھ لے کیا ہے اس سب پر ہم ایمان لائے اس کے باوجود آپ ہم لوگوں پر ہم لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر خوف کرتے ہیں اندیشہ کرتے ہیں مضوع نے فرمایا کہ ہاں بیشت دل اللہ کے اصابے میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جیسے چاہتا پھیرتا ہے اسی کے نیچے یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ سے مرویق انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے اور صحابے کرام پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اندیشہ کرتے تھے تو آج ہم لوگ کس گنتے اور سمار میں ہیں اور چونکہ اس دور میں سب سے زیادہ حملہ ایمان اور عقیدے ہی پر ہو رہا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لیے ندانے کتنے فرقے وضور میں آ چکے ہیں جو سرکار کی گستاخی کرنے کے لیے درپے ہیں اور یہ بھی تیسدہ اصول ہے قرآن و حدیث کا کہ آدمی کے پاس اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے عمال برباد ہیں اس لئے ہمارے علماء ایمان اور عقیدے پر زیادہ زور دیتے ہیں اس لئے کہ ایمان اور عقیدے پر اس دور میں حملہ زیادہ ہو رہے ہیں وہاں بھی صحابہ سرکار کے مخاتبین تھے مگر سرکار قصدن ایسی دعائے پڑھا کرتے تھے جس سے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو تو صحابہ کو تاجب ہوا کہ سرکار ہم کو دعا سکھا رہے ہیں ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے حالانکہ ہمارا ایمان اور عقیدے اتنا پکا ہے تو اس لئے ان کو تاجب ہوا حضرت عنہ سے نے پوچھا ہے کہ حضور کیا ہم پر آپ اندیشہ کرتے ہیں سرکار نے فرمایا ہاں اب آپ غور کریں کہ جب صحابہ کا ایمان اتنا پکا ہے اور ان کو سرکار اندیشہ کرتے تھے اور ان کو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی دعا سکھاتے تھے تعلیم دیتے تھے تو آج اگر کوئی علم دین سنی صحیح العقیدہ اگر مجمعہ اور اس کے باوجود اس کو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا طریقہ بتائے تعلیم دے تو بے شک یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کام کر رہا ہے بلکہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت پر تقریر کرنا فرض ہے اور یہ جو ہے تو دور کے اعتبار سے ہوتا ہے اگر کسی آدمی کو بخار ہے تو اس کو بخار ہی کی دعا دی جائے گی بلٹ پیسر کی دعا نہیں دی جائے گی اور رسالت پر سب سے زیادہ حملہ اس دور میں ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ سرکار کے عظمت پر تقریب بھی کرنے کی ضرورت ہے آپ نے جو سوال میں جملے نقل کیے ہیں وہ تو وہابیوں اور دوبندیوں کو جملے ہیں کیونکہ یہ خبیص ایمان اور عقیدے سے بلکہ خارج ہیں اور توہین رسالت کی بنیاد پر ان کے پاس ایمان اور عقیدہ ہے ہی کہاں اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ تقریر ایسے عنوان پر ہو کہ ہمارا تذکرہ نائے اور ہماری گستاخیاں نکھلنے پائیں تاکہ ہم کو عوام کو گمراہ کرنے میں آسانی ہو لہذا علماء پر واجب اور لازم ہے کہ وہ عقیدے اور ایمان پر زیادہ تقریریں کریں بے سک عامال پر بھی تقریر کرنا ضروری ہے مگر دنیا جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن ایمان ہے جس کے حیثیت بنیاد کی ہے تمام ارکان اسی پر ان کا دار و مدار ہے جس کے پاس ایمان نہیں یقیدہ نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں قرآن پاک میں ہے جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے سارے عامال برباد ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے